جب ہم فیزیو تھرپی میں ہیٹنگ موڈیلٹیز کو استعمال کرتے ہیں تو مریض کے بوڈی کے اوپر ہیٹ کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے آج کی وڈیو میں جانیں گے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عبدالقدیر امید ہے آپ سب کھیریہ سے ہوں گے وہ موڈیلٹیز جو ہیٹ کو پروڈیوز کرتی ہے ہیٹنگ پیڈ، انفراریڈ تھرپی، شورٹ ویو ڈیاثرمی، مایکرو ویو ڈیاثرمی اور مینی مور ہیٹ سے ہماری بوڈی میں تین میجر ایفیکٹ ہوتے ہیں انکریز میٹابولک ایکٹیویٹی، انکریز بلڈ فلو، سٹیمیولیشن اوف نیورل ریسیپٹرز ان کے میکنیزم کو آگے ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے ایکسٹینڈ اوف ہیٹ کن فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں فرسٹ سائز اوف دا ایریہ ہیٹڈ جس ایریے پر ہم ہیٹ اپلائے کر رہے ہیں اس ایریے کا سائز کتنا ہے سیکنڈ ہے دیوریشن اوف ہیٹ تھرڈ ہے انٹینسٹی اوف ریڈییشن فورت ہے میتھڈ اوف اپلیکیشن فرسٹ ڈسکس کرتے ہیں انکریز میٹابولک ایکٹیویٹی وینڈ ہوف رول کے مطابق اگر ہم نے کسی کیمیکل رییکشن کو ایکسلریٹ کرنا ہے تو ہمیں تیمپریچر کو بڑھانا پڑے گا اسی کے مطابق ہیٹنگ اوف ٹیشو ایکسلریٹ کیمیکل چینجز جس جگہ ہیٹ زیادہ ہوگی وہاں میٹابولیزم زیادہ ہوگا جہاں میٹابولیزم زیادہ ہوگا وہاں اکسیجن اور فورڈ سٹافز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور زیادہ سے زیادہ ویسٹ پروڈکس سیل میں سے ریموو ہوں گے سیکنڈ ایفیکٹ ہے انکریز بلڈ فلو جب میٹابولیزم زیادہ سے زیادہ ہوگا اور ویسٹ پروڈکس زیادہ سے زیادہ سیل میں سے ریموو ہوں گے جن میں میٹابولائٹس بھی ہوتے ہیں میٹابولائٹس کیپلری اور آٹریوز کی وال کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں اور ویزوڈیلیشن کاز کرتے ہیں جس سے بلڈ فلو زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہیڈ ہوتی ہے وہ بلڈ ویسل کے اوپر ڈائریکٹلی ایفیکٹ کرتی ہے اور ویزوڈیلیشن کاز کرتی ہے تھرڈ ایفیکٹ ہے سٹیمیولیشن اوف نیورل ریسیپٹرز جو ہیڈ ہے وہ ڈیفینیٹ سیڈیٹیو ایفیکٹس پروائیڈ کرتی ہے اور ہماری پین کو کم کرتی ہے پین گیٹ تھیوری جس کو میں آنے والے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کروں گا اب ڈسکس کرتے ہیں ہیڈ انڈریکٹلی ہماری بوڈی پر کیا ایفیکٹ پروڈیوز کرتی ہے فرسٹ ہے فال ان بلڈ پریشر جب جرنل آئیز ویزوڈیلیشن ہوگی تو پیریفرہ ریزسٹنس کم ہو جائے گی اور جو ہیڈ ہوتی ہے وہ بلڈ کی ویسکوسٹی کو کم کر دیتی ہے جس سے بلڈ پریشر کم ہو جائے گا جب ہماری بوڈی کے کسی حصے پر ہیڈ کو اپلائے کیا جاتا ہے تو سویٹ گلینڈ کی یہ ریفلیکس سٹیمیولیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہیٹیڈ بلڈ سرکولیٹس کرتا ہوا ہمارے برین کے اندر ہیٹ ریگولیٹری سینٹر ہائپو تھالمز کو افیکٹ کرتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ بوڈی کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے تو اس کو مینٹین کیا جائے اس کو مینٹین کرنے کے لیے سویٹس گلینڈ کی ایکٹیویٹی کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ میں ساب ہوتے ہی ہوگی پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر می چینل